وہ میسیج اپنے آپ میں بہت ادھارن پیش کرنے والا تھا اور یہی کاران ہے کہ آج جب دسوہ ورشم اس یوگا ڈے کے ذریعے منا رکھیں گے تو کشمیر کے یوہ اس یوگا ڈے پر پردھان منطری نرین درمودی کے ساتھ نظر آ رکھیں گے اور کشمیر کے یوہوں پر میں فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ یوہ جو کشمیر گھاٹی کی پرمپراؤں کو آگے بڑھا رکھیں گے کشمیر گھاٹی کے سنسکرتی کو دیش دنیا تک پہنچا رکھیں گے یہاں تک کی کشمیر کے اتپادوں کو کیسے گلوبل کیا جا سکتا ہے اس پر فوکس کر رکھیں گے جب پردھان منطری نرین درمودی کل SKICC پہنچے تو وہاں پر پردھان منطری نرین درمودی نے جو پردرشنی لگی ہوئی تھی بلکل اور یہ تصویریں بھی ہم لگتار شرینگر سے دکھا رہی ہیں جہاں پر یوگ سینٹر پہ سبھی یوگ کرتے دکھائی دے رہے اور ان کا نیتریتھ خود پردھان منطری نرین درمودی کر رہی ہیں الگ الگ یوگ آسن یہاں پر کیے جا رہی ہیں اور ایک بڑا میسج بھی آ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یوگ کے بارے میں دیپیش بھی آپ کو جانکاری دے رہے تھے کیسے پوزیٹیوٹی ملے اور خاص طور پر جب ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جہاں بھاگتی دورتی زندگی میں انگزائیٹی ڈپریشن جیسی جو معاملے ہیں وہ سامنے آتے ہیں اس لیے یوگ کی بات کی جاتی ہے یوگا اگر اس بار کی تھیم کی بات کریں تو دیکھیں وصدہیف کوٹم بکم کی بات کی جو پشلی بار تھیم بھی رکھی گئی تھی اور اس بار کی تھیم کی نا صرف آپ کو یوگ کرنا ہے بلکہ آپ کو لوگوں کو بھی پریڑنا دینی ہے دنیا میں یوگ کی اب دھمک دیکھنے کو مل رہی ہے پردھان منتری نریندر مودی کا جب آپ ادبودھن ان کا سمبودھن سن رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کی کیسے یوگ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اور لوگ بھی اب یوگا کر رہی ہیں نہ صرف ہم بات بھارت کی کر رہے ہیں بلکہ کونے کونے میں آپ دیکھیں گے یوگ کا جو ایک ٹرینڈ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے لوگ اس کی جو ایمپورٹنس ہے اس کو سمجھ رہی ہیں کہ کتنا میتھ پون ہو جاتا ہے نہ صرف شاریرک طور پر مانسک طور پر بھی منٹلی جو آپ کو پیس ملتی ہے گائیتری وہ کہیں نہ کہیں یوگ کرنا اس کے لئے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے 21 جون کی ہم بات کر رہے ہیں ماف ایجے جب یوگ دیوست منایا جاتا ہے اور اس کا ادیش یہی ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو پریرد کرنا جا گروک کرنا انہیں بتانا کہ الگ الگ یوگ آسن سے وہ کس طریقے سے ہیلتی رہ سکتے ہیلتھ ایز ویلتھ کی ہم بات کرتے ہیں اور اس کا سب سے آسان طریقہ یوگا ہی ہے بلکل اور دیکھیں اس بار کی تھیم جو ہے سویم اور سماچ کے لئے یوگ اسی لئے یہ تھیم رکھی گئی ہے کہ آپ خود بھی سوست رہیے دوسروں کو بھی سندیش دیجئے اور یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یوگ جو کی من کو شانت رکھتا ہے ایک سکاراتما کورجا دیتا ہے ایک کاغرطہ پیدا کرتا ہے جس سے آپ کے من کو شانتی ملتی ہے تناب کم ہوتا ہے آپ کشری صحت مند ہوتا ہے اور اس لئے یوگ کو دنچریا میں شامل کرنے کے لئے لگاتار جو ایک سندیش ہے وہ 21 جون کے دن دیا جاتا ہے اور آپ کو بتا دے کہ یوگ صرف ویژیانک پردتی نہیں ہے بلکہ ادھیاتمک پردتی بھی ہے اور اب اس کے مہتو کو دنیا سمجھ بھی رہی ہے یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شوینگر سے پردھان منتری نریندر موڈی آج یوگ دیوست کارکرم کا وہاں سے نیتراتو کر رہے ہیں پچھلی بار کی اگر بات کریں تو نیویورک میں یون ہیٹکوارٹر میں پردھان منتری نریندر موڈی نے یوگ کارکرم کا نیتراتو کیا تھا دنیا کو سندیج دیا تھا بلکل گیتری سمجھا جا سکتا ہے کہ یوگ کیسے سکراتمکتہ کا جو سنچارک ہے وہ پوری دنیا کے لوگوں میں کر رہا ہے وہ اس وقت دیکھنے کو مل بھی رہا ہے اور نہ صرف جس کا ذکر پردھان منتری نریندر موڈی نے کیا کہ یہ صرف ایک ویڈیا نہیں ہے بلکہ ویژیان ہے اور یہ ویژیان شاریرک ویژیان کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے اس یوگ کے ذریعے کیسے سکراتمکتہ جو کہے وہ ہر ایک انسان کے جیون میں آتی کہ اور وہ کیسے اس سکراتمک ویچار کے ساتھ آگے بڑھتا کہے جو نہ صرف اپنے بلکہ دیش کے وقاس میں کہہ نہ کہیں کام کرتا ہوا نظر آتا کہے پردھان منتری نریندر موڈی نے اپنے سمبودن میں ذکر کیا کہ یوگ کے پرتی جاگرکتہ جو کہے وہ دنیا بھر میں بڑھتی کوئی نظر آئی گئے اس کا جیتا جاکتا ادھارن آج بھی ہم تصویروں میں دیکھ پا رہے گے کہ کیسے دنیا بھر سے الگ الگ شطروں سے تصویر آ رہی گئے کہیں تصویر آپ کو سمدر کے بیچ سے نکل کر سامنے آ رہی گئے کہیں لہ لدہ کی گھاٹیوں سے آ رہی گئے ابھی کچھ دیر بعد سیاچین کی پہاڑیوں سے تصویریں نکل کر سامنے آئے گی اور دنیا بھر کی الگ الگ تصویریں اس بات کی طرف اشارہ کرتی کہیں کہ یوگ کے پرتی لوگوں کی رچی جو کہیں جاگرکتہ جو کہیں وہ بڑھتی کوئی نظر آرکی کہیں اب بات یوگ کے ریکارڈ کی کر لیتے کہیں جب ہم دسوے ورش میں دسوہ انتراستی یوگ دبست منا رکھیں کہیں تب اس بات کی طرف دھیان دینا بیغت میتوپون ہو جاتا کہیں کہ یوگ نہ صرف لوگوں کے من میں جاگرکتہ پیدا کر رہا ہے بلکہ اس یوگ کے ذریعے ویشوک اس طرح پر ایک بڑا ریکارڈ قائم ہوتا ہوا بھی نظر آرہا کہیں اور یہ اپنے آپ میں اس لحظ سے مہت پون ہو جاتا کہیں جب اس کا پرتنیدتو بھارت کر رہا ہو اور بھارت کے پرتنیدتو کے بیچ دنیا بھر میں کسی ایک وشے پر ریکارڈ بنتا کہیں تو پھر اپنے آپ میں گرب کی انبھوتی ہوتی کہیں کہ اس یوگ کے میسج کو بھارت آگے بڑھانے میں کامیاب ہو پایا کہیں اور لوگوں کو اپنے آپ کو نیروگی بنانے کے لیے ایک سوچ دے پایا کہیں ایک ویچار دے پایا کہیں ایک ویج دے پایا کہیں جو آنے والی پیڑیوں میں بھی آپ دیکھنے کو ملے گا یہ اپنے آپ میں بغت مہت پونگ ہیں اس سے اتر پردان منطوری نریندر مودی نے اس بات کا ذکر بھی اپنے سمبودن میں کیا کہ اب یوگ کو لے کر ریسرچ کرنگی کہیں یہ ریسرچ آپ میں آنے والی پیڑی کے لیے کتنی مہت مکون ثابت ہونے والی کہیں اس کا جیتا جاکتا ہوں دھاران آپ اور ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے کہیں آنے والی پیڑی ان ریسرچ کو پڑھ کر کیسے یوگ کشیتر میں اور آگے بہتر کام کر سکتی کہیں یہ کسی سے چھپا نہیں گیا پردان منطوری نریندر مودی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ یوگا کیسے لوگوں کو روجگار کے اوسر پردان کر رہا کہیں میں اس لیے روجگار کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یوگا ٹرینرز کی سنکھیا اب لگاتار بڑھتی جا رکھی کہیں اور ان کی سب سے زیادہ درکار جو کہیں وہ بھارت ورش کے یوگا ٹیچرز کی یوگا ٹرینرز کی دنیا بھر میں دیکھنے کو مل رکھی کہیں لگ بگ لگ بگ ایک سو نبے سے ایک سو بانوے دیش یوں ہیں وہ یوگا سے جڑنے کا پریاز کرتے ہیں اور ہر سال یوگا ڈے پر شامل ہوتے ہیں یوگا ڈے کے سمارخوں میں نہ صرف شامل ہوتے ہیں بلکہ ہر دن اپنے دنچریا میں یوگا کو شامل کرتے ہیں اب ملٹی نیشنل کمپنی جو ہیں وہ یوگا ٹیچرز یوگا ٹرینرز ہائر کر رہی ہیں وہ اپنے کمپنیوں میں جو آنے والے ورکرز ہیں امپلائنز کے ان کے جیون سے تناف کو دور کرنے کے لیے مکت کرنے کے لیے اپنے امپلائنز کو یوگا کرا رہی ہیں تاکہ جو آپ کا ورک کپسٹی ہے وہ بڑے گی ورک کلچر جو ہے وہ بدلتا ہوا نظر آئے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روزگار کے کشیتر میں بھی یوگا کتنی بڑی میتوپور بھومی کا نبات ہوا نظر آ رہا ہے تصویرے لگاتار آپ دیکھ پا رہے گا کشمیر گھاٹی شرینگر سے جہاں پر پردھان منتری نریندر موڈی یوگا کرتے ہوئے نظر آ رہے گا اور اس یوگا کے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی نے جس بات کا ذکر کیا کہ یوگا تورزم کا نیا ٹرینڈ چل رہا ہے یہ اپنے آپ پہ بہت مہتوپور گا اور یہی کارنک ہے کہ میں جس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ دسوے انٹرنیشنل یوگا ڈے پر پردھان منتری نریندر موڈی کا کشمیر آنا اور کشمیر کے شرینگر میں ڈل لیگ سے یوگا کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کیسے یوگا کے ذریعے ہم تورزم کو بھی بڑھاوا دے سکتے ہیں جو تورزم کشمیر گھاٹی پہنچ رکھیں گے الگ الگ کشتروں میں پہنچ رکھیں گے وہاں پر یوگا کر کے اور ایک بڑا میسج دینے کی کوشش جو کہ وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب بات سکاراتمک وچار کی ہوتی ہے کشمیر گھاٹی میں پردھان منتری نریندر موڈی پہنچ کر سکاراتمکتہ کے وچار کو دنیا بھر میں پہنچانے کا پریاز کرتی ہوئے نظر آرکھیں گے یہ سکاراتمکتہ کا جو وچارک ہے وہ آتک بات کی نکاراتمکتہ کے وچارک کو کہیں نہ کہیں دبا دیتا ہے اور یہی قرآن ہے کہ یوگا کے سکاراتمک وچارکے ذریعے کشمیر کے یواؤں کو کیسے بھارت ورش کی پرگتی کے لیے آگے بڑھایا جا سکتا ہے وہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے کشمیر کا یواؤں اور نہ صرف کشمیر کا یواؤں بلکہ بھارت ورش اور دنیا بھر کے یواؤں اس سکاراتمکتہ کے وچار کے ساتھ کیسے اپنے دیش اپنے راست و اپنے شہر کی پرگتی کے لیے کام کر سکتے ہیں وہ آج یوگا کے ذریعے دیکھنے کو مل رہا ہے اور دراصل یوگا کے ساتھ سکاراتمکتہ کا ذکر کیوں ہوتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یوگا آپ کو نہ صرف شاررک جو سوسطہ وہ پردان کرتا ہے بلکہ آپ کو مانسک اور آتمک شانتی بھی پردان کرتا ہے اور یہی کارن ہے کہ یہ جو یوگا جب آپ کو آتمک اور مانسک شانتی دیتا ہے تفور آپ کا جو من ہے سوسط ہوتا ہے اور اس سوسط من سے جو وچار آپ کے جیون میں آتا ہے وہ سکاراتمک ہوتا ہے اور یہی سکاراتمکتہ کا وچار جو کہے وہ کہیں نہ کہیں دنیا کے لیے بہت خاص بہت میتوکون رہنے والا کا ہے جب پوری دنیا ایک طرف کہیں نہ کہیں سنگھرش کے کشیطر سے جوج رکھی گیا الگ الگ دیش جو کہے وہ تناف محسوس کر رکھیں گے تب یوگا جو کہے وہ اپنے آپ پر بیغت خاص اور بیغت میتوکون ہو جاتا کہے یوگا سے سکاراتمک بدلاف کے نئے راستے کھلتے گئے جب آپ کا وچار سکاراتمک ہوگا آپ کی سوچ سکاراتمک ہوگی تب پھر آپ نئے راستوں کا سرجن کرتے گئے کیوں کیونکہ آپ نکاراتمکتہ کے راستوں کو چھوڑ کر اور سکاراتمکتہ کے ساتھ نئے راستوں پر اگرس اور گھوتیں گے چلتے گئے اور پھر ان سکاراتمکتہ کے نئے راستوں کے ذریعے آپ نئے آیام کو چھوٹیں گے اور یہی آیام بھارت ورش بھی چھوٹا ہوا نظر آ رہا ہے یہی تو وجہ کہیں کہ ایک چھوٹے سے میسیج نے کیسے پوری دنیا کو ایک کر دیا اور سب سے بڑا اس کا قارن یہ کی گئے کہ ہم کیسے اس ایک آتم کے سوتر کے ذریعے پوری دنیا کو نیروگی بنانے کے طرف آگے بڑھ رہے گئے ہیں دس ورش اپنے آپ میں بہت مہتوکون گوتے گئے ہیں اس یوگا کے میسیج کو کنوے کرنے میں یہی قارن ہے کہ پوری دنیا آج اس یوگا کے میسیج کو نہ صرف آتما ساتھ کر رکھی گئے بلکہ یوگا کرتی ہوئی نظر بھی آ رکھی گئے یہ اپنے آپ میں بہت خاص اور مہتوکون گئے ہیں پھر ایک بار بات اسی سکراتمکتہ کے میسیج کی کر لیتے ہیں جو پردھان منطوری نریندر موڈی اس کشمیر گھاٹی سے دیتی ہوئے نظر آ رکھیں گئے ہیں کیوں کیونکہ ہر انسان کے جیون میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی نہ کراتمکتہ کا پرویش ہوتا ہے لیکن اگر وہ ویقتی اپنے دن کے شروعات اپنے دنچریا کے شروعات یوگا سے کریں تو پھر اس کے جیون میں سکراتمکتہ کا سنچار دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور یہی کاران ہے کہ پردھان منطوری نریندر موڈی نے جب دوہزار چودہ میں اس یوگا ڈے کو لے کر پرستاو رکھا تو اس پرستاو کے ذریعے اس کے پیچھے کی سب سے بڑی سوچ یہی تھی کہ اس یوگا کے ذریعے نہ صرف ہم پوری دنیا کو نیروگی کر سکتے ہیں بلکہ ہم پوری دنیا کو سکراتمکت سوچ کے ساتھ نئے راستوں پر بڑھنے کے لیے پریرد کر سکتے ہیں اور وہی آج ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے بلکل اور یہ الگ-لگ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں الگ-لگ جگو کی ہے جہاں پر کئی بڑی ہستیاں کئی پولٹیشنز کئے جن پرتنے تھی اور پردھان منطری نریندر موڈی کو بھی آپ ان تصویروں میں دیکھ رہے ہیں جو یوگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک بڑا سندیش دینے کی بھی کوشش جنتہ تک کی جا رہی ہے دیکھیں پراشین بھارتی پرمپرا ہے یوگ کی اگر بات کریں اور ویشفک ستر پر اسے پہچان دلانے کی یہ کوشش تصویریں آپ کو لگتار دکھا رہے ہیں